دیکھیں جو شخص اس دنیا کے جمیلوں کو سمجھ جاتا ہے وہ خموش ہو جاتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ یہ مسائل میری طاقت سے زیادہ ہیں ان کو میں اپنے اکل مندی سے اپنے ایکسپیرینس سے اپنی اشیاری چلاکی سے ان کو حل نہیں کر سکتا اس کی زبان خموش ہو جاتی ہے مگر دل کی دھڑکن لمحہ لمحہ رب کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ رب کا کوئی موجزہ ہوگا یہ دنیا کے مسئلے میرے حل ہو جائیں گے جبکہ دنیا والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا لاپروہ شخص ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوگا ہے جیسے ہماری آنکھ میں درد ہو ہم ایک سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اگر دل میں درد ہو ہارڈ سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ سپیشلسٹ جو ہے یہ میرے درد کو ختم کر دے گا لاکھر پیہ فیز دے دی جاتی ہے صرف اس یقین پر اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میں ایک اس سپیشلسٹ ذات کو یاد کر لوں جس کے پاس میرے تمام مسائل کا حل ہے تو یہ دنیاوی وشیاریاں چلاکیاں جھوٹ فراڈ یہ سب ختم ہو جائیں صرف ایک ہی رب کے ساتھ رابطہ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ پرسنلی لنک ہے تو آپ پورے ملک میں ایسے بھاگتے پھریں گے کہ کوئی ادارہ آپ کو روک نہیں سکتا آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا کہ مجھے کسی پولیس والے نے کسی ادارے نے ذرا سا ہاتھ لگایا میں کال لگاؤں گا اور پرائیم منسٹر صاحب تھانے میں فان کریں گے پورا تھانہ ہلے گا اس یقین کے ساتھ اگر آپ کا رابطہ رب کے ساتھ ہو جائے جو پوری کائنات کا مالک ہے جنت آخرت دوزک سب کا مالک ہے اگر اس کے ساتھ دوستی والا وہ یقین آپ کا بحال ہو گیا تو آپ کو دنیا کے تمام خوف ختم ہو جائیں گے اور تمام ٹینشن پریشانیوں کو سیٹ پہ رکھ کے اس کے ساتھ آپ کو جو دوستی کا لذت آنے شروع ہو جائے گی اس کا جواب زی نہیں ہونا آپ کو دنیاوی ٹینشن پریشانیاں ہوتے ہوئے بھی محسوس نہیں ہوں گی صرف آپ کو ایک ہی چسکہ ہوگا رب کے ساتھ دوستی کا موسیقی موسیقی